اسلام علیکم نانی والا نے جو فروٹ کیا ہے اس کے بارے میں بات میں بات کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں میرا کے حوالے سے سکینڈل کرین میرا نے بھی ایک عجیب و غریب قسم کا اور انتہائی خطرناک افسوسناک اور شرمناک قسم کا ایک فروٹ کیا ہے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ ہوا ایسا کچھ کہ کرونا کی جب پہلی وبا آئی پہلی لہر آئی تھی جب اس وقت کرونا بڑھ گیا تھا اور پاکستان کے اندر مکمل طور پر لاکڈ آن لگ گیا تھا جس طرح پوری دنیا میں لاکڈ آن لگا ہوا تھا بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے بالخصوص جو آرٹسٹ تھبکہ ہے جو سٹیج کے اداکار فنکار ہے وہاں پہ ایڈیٹرز بیٹے میں اس طرح میوزک اور شو بیز انڈرسٹی کے جتنے چھوٹے بوٹے فنکار تھے وہ سارے بہت بری طرح متاثر ہوئے ایون کے بعد میں یہ امانت چن، افتہار تھاکڑ، ناصر چنیوٹی ٹائپ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ لوگ بھی متاثر ہوئے انہوں نے کافی مرتبہ پریس کانفرنس کی کہ سٹیج کو کھولا جائے ہمارے لئے انڈرسٹی کو اپن کیا جائے ہم لوگ بے روزگار ہو گئے بھوک کے مر رہے ہیں تو خیر میرا نے یہ گیم چلائی جو سکینڈل کلین بنتی ہے اور بڑی معصوم بنتی ہے یہ ایک قسم کی نانی والا کا پارٹ ٹو ہے لیکن یہ نانی والا سے کچھ بڑا کام کر چکی ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس نے یہ گیم چلائی اس کو کسی کوریو گرافر جو کہ انڈرسٹری کا بندہ ہے ان کا نام ہے شوکت علی اور ان کا عرف ہے شوکت علی عرف لادا انہوں نے اس سے رابطہ کیا میرا سے کہ بھائی میں جو ہوں میں نے انڈرسٹری کو پچیس سال دیئے میرے بچے ہیں میری بیوی ہے میرے پاس گھر کا کرایا نہیں ہے مجھے مالک مکان نے گھر سے نکال دیا ہے میں سڑکوں پر آنے والا ہوں خدارہ میری مدد کرو میرا کہتی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کے پاس گاڑی بیج رہی ہوں آجوئے آپ میرے گھر میرا نے خیار اس کے پاس گاڑی بیجی یہ گاڑی میں بیٹھا اس کو حرامگی ہوئی کہ کیا بات ہے میرا میری ہیلپ کر رہی ہے جب میرے سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا یہ شخص میرا کے گھر جاتا ہے میرا کے گھر میں پانچے کمرے ہیں جس میں سب کمروں میں ایسی لگا ہوا ہے اس کو سب سے اوپر والا کمرہ دے دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کرونا کی جب پہلی لہر آئی تھی اس وقت وبا جو ہے روچ پرتی لوگ مر رہے تھے تو اس وقت گرمی کافی زیادہ تھی تو اس کو اوپر والی منزل پر کمرہ دیا جس میں ایسی نہیں تو کہا کہ آپ نے اپنی فیملی سمیت یہاں پر ٹہرنا ہے جس کے بعد میرا نے تمام میڈیا کو بلایا اور کہا کہ یہ شوکت علی ارفلاڈا چونکہ کوریو گرافر ہے اس کا شو بس سے تعلق ہے بہت بڑا نام ہے یہ کرونا کی وجہ سے مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے نہیں کرونا میں جو بے روزگاری ہے یہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے تو آپ لوگ جناب اس کو کوریج دے اس کے لئے آواز بلند کریں اور اس کی ہیلپ کریں خیر انہوں نے ایک نمبر دے دیا ایک اکاؤنٹ نمبر دے دیا کہ آپ اس پر رابطہ کریں تو پھر اس نمبر پہ فون آنا شروع ہو گئے ساؤتھ افریقہ سے یوکے سے امریکہ سے کوئیس سے ساؤدھ ارب سے جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ظاہر ہے ہم بڑے نرم نل لوگ ہیں پاکستان کے لوگ خیراست قیمے بہت آگے ہوتے ہیں تو لوگوں نے جتنا میکسیمم ہو سکا مدد کی کہا جا رہا ہے کہ پندرہ سولہ لاکھ ڈالر کی مدد کی گئی پندرہ سولہ لاکھ درم یا ڈالر کا بنانا ہے اس کی بیوی جو تھی وہ اس کے گھر کا کھانا بناتی تھی تین ٹائم کا اور یہ شخص جو ہے گھر کی رکھوالی کرتا تھا اور اس کے علاوہ صفائی وغیرہ کرتا تھا میرا نے کل پرسو ایک پریس کامفرنس کی جناب مجھ پر غلط الزام لگا ہے اور یہ شخص میڈیا کو رو رو کے بتا رہا ہے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں ابھی بھی قرائے کے مکان میں وہ میرے پاس اگلے مہینے کا کرایا نہیں ہے اس شخص کا نمبر ادھر چل رہا ہے یہ میرا اپنا نمبر نہیں ہے اور یہ ویڈیوز جو ہے میں ویوز کے لینے بنالا برکہ اس لڑک بندے کی ہیلپ کے میں نے خود دیکھی ایک چینل پر ویڈیو اردو پوائنٹ پر میں اس کا سکرین شوٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت اور وہ نمبر جو بتا رہا ہے وہ خود بھی آپ ایک مرتبہ سن لیں میرا نمبر ہے 0306 ٹریپل فور فائف ایڈ ڈبل ون تو یہ اس شخص کا نمبر ہے جتنا میکسیمم ہو سکے اس کی بیچارے کی ہیلپ کی جائے بیچارہ در بدر پھر رہا ہے اور بچوں والا ہے تو تھوڑا سا اس پر رحم کھائے اس کی بجائے کہ آپ کسی بھی انجیو پر کسی بھی ادارے پر ٹرسٹ کریں یا کسی بڑے شخص پر بڑے نام پر ٹرسٹ کریں ان پر ٹرسٹ نہ کریں یہ سارا فراڈ ہوتا ہے گیم ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ جناب نانی والے کی نانی والے نے بھی کچھ اس قسم کا فراڈ کیا اس نے جناب یہ کہا کہ میں جو غریب طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھانا چاہتا ہوں ان کو کیسے اوپر اٹھانا چاہتا ہوں ان کے اکاؤنٹس کو جو ہے ٹک ٹاک کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بوم دوں گا ان کو بوسٹ کرواؤں گا ان کو زیادہ فالوور دوں گا تاکہ ان کو آگے کئی پر کمرشل مل سکے یا کسی ڈرامے میں کسی جگہ پر ان کو ایزا ایکٹر لے لیا جائے تو تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آئی فون کا لارہ دیتا تھا تو آئی فون کے چکر میں اس نے بڑے بڑے جو چھوٹے چھوٹے ٹک ٹکٹوکر سے ان کو سٹار بنا دیا جس طرح علی حیدر آبادی جس کو صرف چلتے چلتے وہ بندہ ہیرو بن گیا اور اس بندے کو اس نے اٹھایا دبائی بلایا اس کو موبائل گفٹ کیا اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے ایک بندے کو اس نے وزیر اعظم بنا دیا پھر ایک وزیر فقیر بنا دیا اس نے تو یہ آئی فون کے لارے دے کر یہ لوگوں کو بلاتا تھا پھر اس میں اس نے لڑکیوں کو بلانا شروع کر دیا تو ایک نہیں کئی لڑکیوں کے ساتھ اس نے یہ والی کاروائی کی یعنی کہ آئی فون دے کر وہ ساتھ کمرے میں لے کے جاتا تھا پھر اس کی ویڈیو لیک ہوئی اور ویڈیو کس نے لیک کی دیکھیں اللہ نے اس کو پکڑنا تھا اس نے خود ہی اپنی ویڈیو لیک کر دی مطلب اپنے کیمرے سے بنا رہا ہے اپنے موبائل سے بنا رہا ہے تو اس کے موبائل سے کیسے لیک ہوئی بس ٹھیک ہے اس کی پکڑ آنی تھی پکڑ آگئی ہے اس سے یہ ہو گیا کہ شکر ہے اللہ کا کہ باقی جو لوگ تھے وہ اس سے بچ گئے لیکن جو نہیں بچنا جا چاہتی تو ابھی بھی اس کے پاس جاری ہے اس کی فیور کری کیونکہ ان کو آئی فون چاہیے بدلے میں اس کو جو مرضی ملے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نانی والا جو کہ ایک بہت بڑا نام بہت بڑا چہرہ تھا بڑا ڈیسنٹ بوائی بنا ہوا تھا ٹک ٹاک کے اوپر سب لوگ باقی یوٹیوبرز بھی کہتے کہ بند ہے ڈیسنٹ ہے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اچھی ڈرسنگ کرتا ہے ویل لکنگ ہے لیکن وہ کچھ نہیں تھا ایک فرواٹ تھا ایک دھوکہ تھا اور وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا اور ایکسپوز کرنے والا کوئی اور نہیں وہ خود ہے آخر میں ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شخص جو شوکت علی اور فلارڈا جس کے ساتھ میرا نے ایک بہت بڑا گیم بہت بڑا فرواٹ کیا ہے دھوکہ کیا ہے اس شخص کی جتنی مدد کر سکتے دے کر آ سکتے وہ سب سے اچھا ہو جائے گا بچاری کہ جتنی میکسیمم ہیلپ ہو سکے کم از کم یہ دو تین مینے کا کرایا اس کو مل جاتا ہے نا تو آگے وہ نوکری کر کے یا کسی بھی طریقے سے اگلے ماں جو ہے وہ آسانی سے رہ سکے گا اس مندے کے پاس ابھی فی الحال کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہے اور شو بیز انڈسٹی کے اندر کوئی اس کی ہیلپ نہیں کر رہا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پا اندباد